مہترم چیئرمند صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے صدر جمہوریہ کے خطبے پر بولنے کا موقع دیا سر میں حضب عادت اور حضب روایت اس کی مخالفت میں کھڑا ہوں اور صدر جمہوریہ کے خطبے کو اگر آپ دیکھیں گے سر تو اس میں پورے خطبے میں لفظ مسلمان تو چھوڑیے لفظ اخلیت بھی استعمال نہیں ہوا ہے اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ بھارت میں چودہ فیصد مسلمان جو آبادی کے لحاظ سے سترہ کور آتے ہیں وہ آج پچھلے دس سال میں نرندر موڈی کی سرکار میں اپنے آپ کو ایک غیر یقینی کیفیت میں پاتے ہیں اپنے سوچتے ہیں کہ ہماری شناخ کو خطرہ ہے ہمارے وجود کو خطرہ ہے اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جذبات میں لائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ آج سترہ کور مسلمان اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں ہٹلر کے زمانے میں یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور اس کی میں بتاتا ہوں کیوں سمجھتے ہیں بتاتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو چند میرک میں سر مثال کے طور پر آپ دیکھئے خدوے صدارت کے حصے تحریر کا بتیس ماہ پیرگراف ہٹی ٹو پیرگراف میں ڈراؤپ آؤٹ ریٹ کا ذکر ہوا سکولوں میں اندراج یعنی انڈرولمنٹ کا ذکر ہوا اسیس کا نام لیا گیا اسیس کا نام لیا گیا او بیسیس کا نام لیا گیا لفظ اخلیت کا نام نہیں لیا گیا مسلمان تو چھوڑیے اور سب سے زیادہ ڈراؤپ آؤٹ اس ملک میں اگر سکولوں میں ہے تو مسلمانوں میں ہے سب سے کم انڈرولمنٹ اگر ہے تو مسلمانوں میں ہر ایلکیشن میں گورمنٹ کا ڈیٹا ہے سر کہ مسلمانوں کا جو سٹوڈنٹ ڈراؤپ آؤٹ ہے وہ چودہ آشاریہ بینیالیس سے کلاس ون سے شروع ہوتا اور وہ کلاس سکس اور ایٹ کو پہنچے اب تک وہ دس آشاریہ چھتر کو پہنچتا ہے یہ گورمنٹ کا ڈیٹا ہے یعنی کلاس ون سے کلاس سکس ایٹ تک یہ حال ہے آپ نے کیا کیا سر اس بجٹ میں پری میٹرک سکولشپ کو صرف نائند کلاس تک محدود کر دیا اور اس میں آپ نے پیسے کم کر دیئے پری میٹرک سکولشپ میں اور سر دو ہزار باویس تیویس کا بجٹ آپ دیکھئے پانچ ہزار چھبیس قوڑ اپے دیئے گئے تھے جس میں سے صرف چھہ سو ترسد قوڑ استعمال ہوئے اب آپ آجائیے سر اے آئی ایس ایچ ای کا ڈیٹا ہے کہ ہائر جوکیشن میں مسلمانوں کا آٹھ آشاریہ پانچ ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہوا ہے دو ہزار بیس اکیس میں گورنمنٹ کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ایک لاکھ اسی ہزار مسلمان ہائر جوکیشن میں نہیں ہے پری میٹرک سکولشپ کو آپ نے چار سو تیویس کروڑ تھا اس کو آپ نے اس سال تین سو چھبیس کر دیا مون آزاد فیلوشپ کو پینٹالی سکور کر دیا ایم سی ایم جو چونوالی سکور تھا تینٹی سکور کر دیا بتائیے جو سب سے زیادہ جس کا کمیونٹی کا ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہے اور جو ہائر جوکیشن میں اس سے آپ یہ برتاو کرتے ہیں سر دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دس سال میں اس سرکار میں کوئی حد نہیں چھوڑی یہ غلط حکمرانی کی نفرتوں کو بھڑکانے کی کوئی حد نہیں چھوڑی قلط فہمیوں کو پھیلانے کی اور کوئی حد نہیں چھوڑی اس ملک کے عوام ناس کو ترک کرنے کی اس دس سال میں ہم نے کیا دیکھ اثر جمہوریت ہمارے وطن عزیز کی کو بچانا بہت ضروری ہے یہ غریبوں کے لیے اور کمزوروں کی ایک بہت بڑی طاقت ہے مگر دس سال میں سوڑے نو سال میں کیا ہوا صرف ایک شخص کو مضبوط کر دیا گیا ایک مذہب کو مضبوط کر دیا گیا ایک آئیڈیالوجی ایک نظریہ کو مضبوط کر دیا گیا ایک شناخت کو سب شناخت کے آگے دوسری شناختوں کو مٹانے کوشش کی گئی ایک زبان کو مضبوط کر دیا گیا تو ہماری جمہوریت تو کھوکلی ہو چکی ہے اور سر کوئی بھی حکومت اور پاٹی صرف جبر اور استصال پر خائم نہیں رہ سکتی ہے سر دوسرا پوائنٹ سر جو میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہ رہا ہوں سی ڈبل اے کے خانون کے تعلق سے مرکزی ایک وزیر نے اخبار میں بیان دیا کہ ہم آٹھ دن میں کرنے والے ہیں آپ آٹھ دن میں کریں گے آٹھ دن میں احتجاج شروع ہوگا ملک کے کونے کونے میں آپ سی ڈبل اے کو مذہب سے ختم کر دیجئے مذہب سے جوڑیں گے تو آپ کا ارادہ برا ہے آپ بھارت کی اخلیتوں کو بھارت کے مسلمانوں کو دلیتوں کو آپ پریشان کرنے کا آپ کا ارادہ ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ سی ڈبل اے کے خلاف کیوں ہمیں کیونکہ سیمان چل کے مسلمان کو آپ بنگلہ دیشی کہتے ہیں کوئی منسٹر مجھے کہتا ہے کہ گھس پیٹی ہے روہنگیہ ہے تو سی ڈبل اے کو مذہب سے جوڑنا غلط تھا اس کو نکالیے مگر ہمارے دیش کے پدھان منطری سر وطن عزیز کے وزیر آزم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں اپنے بچپنے میں جب حصی پڑتا تھا تو میں نے ایک سٹیچو کی فوٹو دیکھی تھی پریس کینگ آف مہنجداروں ایسا لگتا ہے کہ وہی سہی لگ رہا ہے کہ پردان منطری نہیں ہے بلکہ پجاری سمراد بن چکے ہیں وہ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صدر جمہوریہ نے کہا تھا کہ باویز جنوری ایک تاریخی دن ہے بلکل تاریخی دن ہے باویز جنوری کی بنیاد چھے ڈسمبر نائنٹی ٹو کو رکھی گئی باویز جنوری کی بنیاد ایٹی سکس میں تالے کھول کر رکھی گئی باویز جنوری کی بنیاد جی بی پنٹ نے رکھی تھی اس لیے تاریخی دن ہے اور تاریخی دن اس لیے بھی ہے کہ سر اسی ایوان میں سولہ ڈسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو ہم نے ریزولوشن پاس کیا تھا آپ بتائیے کہ آج اس ملک میں چاہے کوئی سیکولر پارٹی کا ہو یا جو بھی ہو والے سب سیکولر ہیں برا میں ہو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ چھے ڈسمبر کی بات کی جائے اور وہ تاریخی دن اس لیے بھی ہے انصاف کرنے والوں میں ایک انسی ایلٹی کے چیئرمن ایک گورنر اور ایک نامزد شدہ رکنے پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے اب آپ بتائیے میرے پاس بچا کیا ہے بچا یہ ہے کہ آرٹیکل 32 بچا ہے جس کو بابا سب ایمبیٹ کرنے دیا آج ملک کے سترہ کور مسلمان بھارت کے وزیر آزم پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے بتا رہا ہوں کھل کے کہہ رہا ہوں اگر آپ آرٹیکل 32 کا ڈیو پروسیس ہی ختم کر دیں گے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا سر کیا بچے گا میٹریاں کھڑے ہو کر وہ سپریم کورٹ کے مایاناز بے باک وکیل دوشن ڈیوے کی طرح تو نہیں کہہ سکتا مجھے آج بھی رول آف لاو میں بھروسہ ہے مجھے آج بھی خانون پر سمیدھان پر بھروسہ ہے مگر ڈیو پروسیس تو فالو ہونا چاہیے ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا ایک تاریخی دن 22 جنوری تھا ایک تاریخی دن 31 جنوری تھا سر رات کے اندھیرے میں اپیل کیے بغیر آپ آرے لے کر راستہ کھول دیتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں سر 600 سال کی مہرولی کی مسجد کو بغیر کنوٹیس دیئے آپ نے ڈیمالیش کر دیا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پدھان منتر اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناخ کو چھیننا چاہتے ہیں خاجہ اجمیری کے آستانے پر چادر بچائیے مگر آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے آپ ہر مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں آپ بتائیے سترہ کا اور مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ آپ ہر مسجد کو چھین لیں گے مجھ سے پھر میرا پھر میرا وجود کیسے مانے رکھتا ہے میرا شناخ کیا مانے رکھتا ہے رول آف لاو کیا مانے رکھتا ہے اچھا نائنٹین نائنٹی ون کے پلیسز آورشپ ایکٹ پر کیوں نہیں بولتے آپ لوگ آپ اس پہ قائم ہے نہیں ہے آپ پانسو سال کی بات کرتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانسو سال پہ مت جائیے بوٹ پہ جائیے جینیزم پہ جائیے شہویزم پہ جائیے کہاں رکیں گے ارے اس دیش کو آزادی ملی فارٹی سیون میں سمویدھان ملا ہم کو بابا سب امبیٹ کر کے برابری کا اس سے پہلے تو راجہ رجوالے تھے جمہوریت نہیں تھی لوگ تنتر نہیں تھا مگر آپ اس کو اس بارے میں لے گی جائے کہہ رہے پانسو سال آگے کیا ہوگا بتائیے آپ کسی ایک سیولائزی سر اس انگریزی میں کسی نے کہا تھا سیولائزیشن کینوٹ بی ری ریٹن بائی ہیٹریٹ ہسی کینوٹ بی کریکٹڈ بائی ڈیمولیشن آپ یہ نہیں کر سکتے اور میں امید کرتا ہوں کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا نریندر موڈی اس ملک میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کیا تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس دیش کو گانڈی امبیٹ کر کے دیش کو میں انہیں ہندو راشتہ بنا دیا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھارت کے ہمارے ہندو بھائی دیش کے بدان منطری کی سوچ کو ناکام کریں گے ان پر ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سر نیبر اوٹ فرس کی پالیسی ہے نیبر اوٹ فرس کیا ہو رہا ہے سر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے فورن پالیسی چلا رہے ہیں مالدیس چھوٹا ملک وہ ہم کو آنکھ دکھا رہا ہے چین کی گود میں بیٹھ گیا ہمارے لڈاک میں ہمارے جو لوگ جنور کو لے کر گھانس رائے جاتے وہاں پر چین کی آرمی آکے روکری بتائیے بنگلہ دیش چین کی گود میں بیٹھا ہوا ہے آپ گیلنٹری اواک دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کہ چین بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا بفرزون گیا کہا بھائی صاحب آپ کا بفرزون تو کہا گیا نہیں معلوم غیب ہو گیا بفرزون اور دوسری بات سر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر میں آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں سر یہ ہم بولتے ہیں انڈیا میڈلیسٹ ایکنومک کارڈر کتنا پیسہ ہے بتائیے وہ نہیں بتایا جاتا اچھا سر سب سے تکلیف دے بات میرے لیے ہے کہ بھارت نے یونسکو کے الیکشن پاکستان سے ہار گیا ہم پاکستان سے ہار گئے یہ آپ کی فارن پالیسی ہے یونسکو کے الیکشن پاکستان سے ہار گئے اچھا معاملہ ازرائیل کا فلسطین کا غازہ کا آیا اکتوبر میں دس ہزار لوگ مر گئے ہم نے یون میں سیس فائر کی تائید نہیں کی ڈسمبر آیا بیس ہزار مر گئے تو ہم نے تائید کر دی کیوں تائید کی کیونکہ گلوبل ساؤت کو ہم کو فالو کرنا پڑ رہا ہے بھارت گلوبل ساؤت کو فالو کر رہا ہے ملے یہ تکلیف دے بات ہے یہ آپ کی ناکامی کا بہت بڑا ثبوت ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ سرکار کی بہت سے ناکامی علی گرد مسلم نے اسی آخری پوائنٹ علی گرد مسلم نے اسی سر آپ اتر پردیس سے آتے ہیں سر ایٹی ون میں ایکٹ پاس ہوا ہمارا لا آفیسر کوٹ میں کہتا ہے کہ میں پارلیمنٹ کے آپ کو نہیں مانتا کیسے نہیں مانتے سر کہ نریندر موڈی نے پارلیمنٹ کو نومینیٹ کیا یا پارلیمنٹ نے نریندر موڈی کا پردان منتری بنایا بتائیے ایٹی ون کیا آپ کو نہیں مانتے سر دو ہی تو سنٹرل یونیسٹی ہے مسلمانوں کے ایک لاکھ اسی ہزار آپ ہی کے سرکار کے دور میں مسلمان ہائر ایڈکیشن نکل گئے آپ علی گرد مسلموں سے چھینا چاہ رہے ہیں تھیوری آف سپریشن آف پاورز میں ایگزیکیوٹیو ہم کو ڈکٹیٹ کرے گا میری آواز تو پارلیمنٹ ہے اب میری آواز کے خلاف ایگزیکیوٹیو سپریم کورٹ میں بولتا ہے علی گرد مسلموں سے ایک تین افرت کیوں ہیں آپ کو وہاں پر تو ہندو بھائی بھی پڑھتے ہیں سر یہ علی گرد مسلموں سے ٹھیک کا معاملہ ہے سر تو میں آپ سے اس بات پر اس شیر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں سر آپ بھی اردودہ ہیں مسیحوں کو جب بھی آواز دی ہے احمد فراس کا شیر ہے مسیحوں کو جب بھی آواز دی ہے پلٹ کر آگے ہر بار خاتل مسیحوں کو جب بھی آواز دی ہے پلٹ کر آگے ہر بار خاتل وہاں کیا داد خواہی کیا گواہی وہاں کیا داد خواہی کیا گواہی جہاں ہو منصفوں کے یار خاتل سر میں پھر سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ البسنگک سماج کے بجٹ کے سکولرشپ کو آپ ڈیمانڈ ریوین کریے بھارت کے پدھان منتری پدھان سیوک رہیے آپ کوئی پریس کنگ مد بن جائیے آپ جیتیں گے کون جیتیں گے دیش تھے کرے گا مر یاد رکھئے سترہ کور مسلمان آج غم اور غصے میں ہیں اور اس بات کو محسوس کر رہے ہیں اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ پدھان منتری کو ہم نوٹ نہیں دیے مر ہمارا پدھان منتری ہے آخر یہ پدھان منتری سترہ کور مسلمانوں کی ان کی شناخ کو کیسے مٹا رہے ہیں کیسے ان کو آپ مارجنلائز کر رہے ہیں اسی لیے سر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سیکلورزم جو ہے وہ میں پولٹیکل سیکلورزم کبھی نہیں مانا جو سیکلورزم سنویدھان میں لکھا گیا اس کی حفاظت کریں گے ملک اہم ہے ورنہ یاد رکھئے آپ چناؤ جیتیں ہاریں مگر اگر آپ سترہ کور ایک جنتہ کو آپ غیر یقینی کا حفیت پیدا کر دیں گے یہ دیش کے ہیٹ میں نہیں ہوگا بلکہ ہم تو امید کر رہے ہیں کہ ڈیو پروسس عدالت فالو کرے گی عدالت اگر ایک طرفہ فیسرے کرے گی تو غلط ہوگا سر بہت بہت شکریہ